بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے حسین این اسلام ہے ماہ محرم ماہ ازا کے ان ایام میں حسین ابن علی کو اور حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنا ہمارا فریضہ ہے آج کا یہ موضوع ہم نے اہل سنت عالم جناب مولانا اسحاق صاحب کی کتاب مقصد حسین سے لیا ہے جناب مولانا کی یہ کتاب بہت مہم کتاب ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے اور جناب مولانا اسحاق صاحب اس عنوان سے لائے کے ساتھ آفرین ہیں جنہوں نے یزیدیت کو اور بنو عمیہ کو اس دور میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے اور حقائق بتلائے ہیں جناب مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت انہیں نے ایک سلسلے کو شروع کیا اور پھر وہ سلسلے آگے بڑھتا رہا اور جس انداز میں جناب مولانا اسحاق صاحب نے اس کو پھیلایا یہ اپنا ایک مخصوص انداز تھا اور واقعا کافی حد تک بنو عمیہ کے چہرے سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور پھر اس کے بعد بہت سارے الحمدللہ ایسے افراد آگئے جنہوں نے یزیدیت کو واضح کیا کہ یزیدیت اسلام کے روپ میں اسلام کے خلاف ایک خنجر چلانے والے شخص کا نام تھا واقعہ کربلا کی اہمیت ایک عنوان دیا ہے انہوں نے اس کتاب مقصد حسین کے صفحہ چار سو انسٹھ پہ اور پھر حوالہ دیا جناب مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب المرتضا کا لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں اولاد رسول سے ہونے والے برے سلوک سے تمام مسلمانوں پر ذلت چھا گئی ہے دیکھئے ذرا لفظ بڑے خوبصورت ہے کہ کربلا نے حقیقی اسلام کو اور بنہوٹی اسلام کو الگ کر دیا اور کلی طور پر اسلام کا جو نام وہ تو باقی ہے اور حسین بچا گئے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو ذلیل کر دیا مجھے یاد آ رہے ہیں ملتان میں ایک بہت بڑا یوم حسین ہوتا تھا دو دن تین دن ہندوستان پاکستان باقی ممالک سے بھی مختلف سپیکر آتے تھے ایک ہندو نے تقریر کی تھی وہاں اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قاتل حسین نہیں ہیں اب یہ جملہ بڑا سخت تھا یعنی اس نے مسلمانوں پر اتراز کیا کہ ہم مسلمان تو نہیں ہیں لیکن قاتل حسین بھی نہیں ہیں اس کا جواب اللہ علیہ نقی صاحب نے دیا تھا کہ آپ قاتل حسین تو نہیں ہیں اور مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن آپ میں پھر کوئی حبیب ابن مظاہر بھی نہیں ہے تو یہ بہرحال ایک کا الگ موضوع ہے لیکن یہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں پر ذلت چھا گئی ہے میں کہوں گا نہیں دو پہلو ہیں اور دو اسلام ہیں ایک اسلام جس کا نام حسینیت ہے اور ایک اسلام جس کا نام یزیدیت ہے میں بڑے سوچ بچار کے بعد کہہ رہا ہوں ایک اسلام جس کا نام حسینیت ہے اور ایک اسلام جس کا نام یزیدیت ہے اور ہمارے دور میں یزیدیت کو امیر المؤمنین کہہ کے کتابیں لکھی جا رہی ہیں بھلا ہو علماء اہل سنت کا اور جیسے مولانا محمد عساق صاحب اور جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ایسے درجروں افراد جنہوں نے یہ زدیت کے اس چہرے سے نکاب ہٹایا ہے تو جناب مولانا محمد عساق صاحب واقع کربلا کی اہمیت کے بعد اگلا جملہ لکھتے ہیں کہ اس واقع کا وسیع پاس منظر ہے یعنی کربلا کا یہ کوئی وقتی اشتیال نہیں تھا دیکھئے درہا الفاظ پہ اور جملہات پہ غور فرمائیے یہ کوئی وقتی اشتیال نہیں تھا بات بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں مگر بدقسمتی سے لوگوں نے اس دین کا حصہ نہ سمجھا یعنی اس حقیقت کو سمجھنا دین کو سمجھنا ہے اور دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور پھر آگے سارے عبارت نہیں میں پڑھ رہا پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی نہیں بلکہ دینی جنگ تھی کچھ لوگوں نے اس واقعے کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا اور کچھ نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے اب یہ اہل سنت سکالر لکھ رہے ہیں اور یہ بھی گویا ہمیں بھی سنا رہے ہیں کہ بڑے بڑے کچھ کوئی لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا اب کس نے ہم جیسے افراد جو ممبر پہ آکے بیٹھتے ہیں اور نام حسین بن علی اس بنیاد پر لیتے ہیں یہ شہرت ملے گی یا پھر رقم ملے گی حسینیت کے مقصد کو الحمدللہ سمجھانے والے بھی علماء ہیں کوشش کیجئے کہ ان کو سنیے بہرحال بات جو عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کو کمائی کا ذریعہ کچھ لوگوں نے بنا لیا اور کچھ نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کسی نے نہ کی صاف بات یہ ہے کہ جس نے حسین علیہ السلام کا واقعہ نہ سمجھا دیکھئے عزیز جان زیادہ طویل گفتگونی ہوگی ذرا اس میں دیکھئے لکھتے ہیں کہ صاف بات یہ ہے کہ جس نے حسین علیہ السلام اسلام کا واقعہ نہیں سمجھا اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آسکتی یہ صرف ایک شخصیت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ این اسلام ہے اب دونوں پہلو ہیں کربلا بھی این اسلام ہے اور کربلا کا ذکر بھی این اسلام ہے آگے یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور بڑے اچھے اچھے انامین مجھے بہت ساری چیزیں ان کی پسند ہیں ایک جملہ ان کا صفحہ نمبر انیس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اللہ و اقبال کے بہت سارے اشعار یہ لکھتے ہیں اور کربلا کے واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں یہ وہ قیامت تھی جسے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی جب یہ قیامت آ رہی تھی تو امت کی زبانیں گونگ کر دی گئی تھی اور ان کے ہاتھ باندھیے گئے تھے تو اس وقت رسول اکرم کا وارث امام حسین ہی میدان میں آئے بڑا جملہ ہے اگر اس وقت رسول اکرم کے وارث امام حسین ہی میدان میں آئے اگر اسلام میں سے حسین کو نکال دیا جائے تو اسلام کسی شیعہ کا نام نہیں ہے اگر اسلام میں سے حسین کا نام نکال دیا جائے تو اسلام کسی شیعہ کا نام نہیں ہے انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور پھر اگلے صفحے پہ انہوں نے علامہ اقبال کے بہت سارے شئے اشعار لکھے لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی طریقے سے اقتدار پر قابض ہو جائے لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے اور کفر کا اعلان نہ کر دے اس وقت تک سارے تسلیم خم رکھو چاہے کیسا ہی بد کردار اور ظالم کیوں نہ ہو اس طرح سخت لفظ ہیں لیکن میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس طرح امت کو بغیرت بنا دیا گیا اور یہ سارا نتیجہ ملوکیت کہے آگے پھر انہوں نے علامہ اقبال کے وہ اشعار لکھے اس کتاب کا نام کیا ہے مقصد حسین تو یہاں علامہ اقبال کے اشعار انہوں نے لکھے گویا یہ مقصد حسین علامہ اقبال نے بھی بیان کیا مقصد او حفظ آئین استو بس خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابید رابیدار کرد اب یہاں جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں اور یہ مصرہ ہے مقصد او حفظ آئین استو بس تو مجھے یہاں جناب خاج اجمیر کے وہ روبائی کے مصرہ یاد آتا ہے حسین کیا ہے دین است حسین دین پناہ است حسین یعنی حسین دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں یہی جمعلاد جناب اللہ اقبال کے ہیں اور یہی جناب مولانا محمد اسحاق کے ہیں آئیے عزیزان کربلا کی یاد اس عنوان سے منائیں کہ کربلا دین ہے کربلا دین پناہ ہے اور اس کربلا کے مولم کا نام حسین ابن علی ہے جن کو پیغمبر اکرم اپنی گود میں بٹھا کے ہونٹ چوم کے بتلاتے تھے میرا یہ نواسہ زبان سے جو کہے گا وہ حق کی بات ہوگا لیکن اسلام کے نام پہ ہی خلافت میں بیٹھنے والے یزید کی دربار میں انہی ہونٹوں پہ جب چھڑیاں ماری جا رہی تھی مسلمان کہلوانے والے دیکھ رہے تھے مگر کیا کیا جائے جہاں مسلمان کہلوانے والے دیکھ رہے تھے وہی شہید کربلا کی بہنیں جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی وہ بھی بھائی کے ہونٹوں پہ ان چھڑیوں کو اور گستاخیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن جناب زینب کبرہ نے صبر سے کام لے کے دین کو بچایا کہ بھائی نے جو کربلا میں قربانی دی تھی اس قربانی کو گھر گھر پہنچا رہی ہوں اور جناب زینب کبرہ کی امانت کی صورت میں آج ازاداری ہمارے پاس موجود ہے پروردگار ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ